سات ستمبر 1974 کو ایک ظالمانہ فیصلے کے ذریعے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا جو گواہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط مقرد ہے اگر کوئی آدمی ان شرائط کے اوپر پورا نہ اترے اس کی گواہی نہیں بھی جاتا یعنی یہ قدیم تمانے میں ہوتا تھا نا کہ ایک فرد قرمان ہو گیا سسائیٹی پر سپارٹنز کا دلچاہ جس کو دلچاہ قتل کر دیا ملک کی مقافی حاضر یہ تک کیا ہمشی باتیں ہیں یہ جدید آئین کی بنیاد نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام کاروائی قومی اسمبلی 1974 کچھ حقائق قبل اس کے کہ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں میں سب سے پہلے اپنے مہمانان کا طارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میرے سب سے پہلے مہمان ہیں مکرم محترم ڈیکٹر مرزا سلطان احمد صاحب آپ خوضات اللہ کے فضل سے تاریخ احمدیت اور خاص طور پر 1974 کی کاروائی پر جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے علمی اور تحقیقی مضامین جو ہیں وہ جماعتی اخبرات اور رسائل میں جو ہیں وہ شائع ہوتے رہتے ہیں جسے باب جماعت مستفیز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سلسلہ احمدیہ جل دوم اور جل سوم کے آپ مولف ہیں آج کے میرے دوسرے مہمان مکرم محترم ڈیکٹر سلطان احمد مبشر صاحب ہیں ایم ٹی اے کے ناظرین کے لیے چہرہ جانا پہشانا ہے تاریخ احمدیت کا گہرہ متعلیہ ہے اور خدا کے فضل سے تاریخ خدامل احمدیہ اور تاریخ انسار اللہ کے مولف ہیں ناظرین اکرام 1973-74 کے دوران جماعت احمدیہ کے خلاف ایک سازش کے تحت حالات تنگ کیا گئے جماعت کا جاننی مالی نقصان کیا گیا ہمارے خلاف سورج برپا کی گئی اور پھر ان تمام باتوں کو آئینی تحفظ دینے کے لیے یہ معاملہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اٹھایا گیا چنانچہ 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی پاکستان میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی گئی اور پھر اس قرارداد کے حوالہ سے اس پر بحث ہوئی جماعت احمدیہ کو بھی موقع پیش کرنے کے لیے بلائے گیا اور اس وفت کی قیادت سیدنا حضرت خلیفت المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ نے فرمائی پھر سات ستمبر 1974 کو ایک ظالمانہ فیصلے کے ذریعے جو کہ شریعت شرعہ کے بھی خلاف تھا اور مذہبی تاریخ کے بھی خلاف ہے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی یہ تمام کاروائی جو ہے وہ انتہائی خفیہ رکھی گئی اور عوام کو قومی اسمبلی کے حقائق سے جو ہے وہ بے خبر رکھا گیا مخالفین احمدیت کی طرف سے 1974 کی کاروائی کے حوالے سے جھوٹے دعوی اور غلط حقائق جو ہیں وہ پیش کرنے کا سلسلہ ایک عرصہ سے جاری ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ اپنے محقف کو پیش نہیں کر سکی اور اپنے عقائد کے دلائل بھی پیش نہیں کر سکی اور جماعت کو وہاں شرمندگی بھی اٹھانا پڑی اور جماعت کو وہاں شکست ہوئی لیکن جب سے اس کاروائی کا اعلان کیا گیا سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے کہ ہم اس کاروائی کو اب اوپن کر رہے ہیں تب سے یہ پراپوگنڈا حفظ مات قدم کے طور پر زیادہ تیز کر دیا گیا ہے کہ گویا جماعت احمدیہ پر جو سوالات ہوئے وہ ان کے صحیح جوابات جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش نہیں کیے گئے اس فیصلہ کے سامنے آتے ہی مخالفین احمدیت میں جو ہے وہ کھلبلی مچ گئی ہے اور انہوں نے مختلف اخبارات و رسائل میں مضامین کی اشارت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گویا کے قادیانیوں میں اس فیصلے اس اعلان کے نتیجہ میں صفح ماتم بچ گئی ان تحریرات اور ان الزامات کی حقیقت کس قدر ہے اس کا جائزہ ہم آج کے اس پروگرام میں لیں گے میں اپنی گفتگو کا آغاز مکرم سلطان احمد بشر صاحب سے کروں گا جو مضامین اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے ہیں ان میں محمد مطین خالد جماعت کے جانے پہچانے معاند ہے وہ پیش پیش ہیں اور ان کے مضامین کو مختلف اخبارات و رسائل میں جو ہے وہ خاصی کورج دی گئی ہے جن اخبارات و رسائل میں یہ مضامین شائع ہوئے ہیں میں سے چند دیکھیں میں نام ناظرین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں روزنامہ خبریں روزنامہ اصاف روزنامہ اشرک رسالہ الفاروق زیاء حدیث ہفت روزہ ختم نبوت ہفت روزہ ایشیا زیاء حرم وغیرہ جو ہیں وہ رسالش عمل اس میں جو مضامین شائع کیے گئے ہیں اور اس میں انیس سو چھتر کی کاروائی کے حوالہ سے مختلف اطرازات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں ان میں سب سے پہلی بات جو مطین خالد صاحب نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ قادیانی انیس سو چھتر سے لے کر اب تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر یہ کاروائی شائع ہو جائے تو آدھا پاکستان قادیانی ہو جائے گا قومی اسمبلی کی یہ کاروائی اوپن ہونے سے قادیانیوں کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے لیکن حیرت ہے کہ اس خبر سے قادیانیوں کے ہاں صفے ماتم بچ گئی جناب ڈاکٹر سلطان بشر صاحب تیکھیں جزاک اللہ آپ نے ربی طمید بیان فرمائی ہے اور جن صاحب کا اپنے نام لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک ہی مضمون ہے بسیکلی جو سب میں شائع ہوئے ہیں اس دن کے علاوہ کوئی ایسا مضمون مجھے پڑھنے کو نہیں ملا سوائے سے کہ ساتھ ستمبر کے جو بعض اشیو تھے ان میں بعض اور حباب نے کچھ اور ماتم بی کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو خود اس بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا درینہ مطالبہ تھا کہ اس کو شائع کیا جائے ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو اتنے سال اس کاروائی کو اپنے پاس رکھا ہے یہ مطالبہ تو ہمارا تھا پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے ہمارے کہنے پر اس کو خفیہ تو نہیں رکھا گیا تھا خفیہ تو خود عراقین اسبلی کے کہنے کے اوپر علماء کے کہنے کے اوپر بھٹو حکومت کے کہنے کے اوپر اس کو خفیہ رکھا گیا تھا جماعت احمدیہ کا تو پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ اس کاروائی کو اپن کیا جائے اپن ہونا چاہیے یہ ان کیمرہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ ان کیمرہ ہو ہی گئی ہے تو اس کو منوان شائع کیا جائے اس لیے ہم تو خوش ہیں کہ دنیا کے سامنے ساری بات سامنے آ جائے گی حقائق سامنے آ جائیں گے باقی انہوں نے یہ فرمایا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ آدھا پاکستان مسلمان ہو جائے گا یہ بات بھی آدھا پاکستان جو احمدی ہو جائے گا یہ بات بھی ہم نے نہیں کہی تھی یہ سپیکر قومی اسمبلی میاں فاروق علی صاحب نے ملتان ائرپورٹ پہ انہی دنوں میں کہی تھی جب یہ بات کہی گئی تھی ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا جمہور کا فیصلہ تھا انہوں نے اس بات کو آپ نے قبول کر لیا اور آپ نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تو اس پہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اور یہ ہمارے پاس حلفیہ اس چیز کا بیان موجود ہے کہ خود فاروق صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم اس کاروائی کو شائع کر دیں تو آدھا پاکستان جو ہے وہ احمدی ہو جائے اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے یا صفحہ ماتم بچ کی بچ گئی ہے یا ہم لوگ ناراض ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جو اتنے سال عوام کے لیے آپ نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے قانون اور آئین کی اغراز کے لیے آپ نے ہمیں نوٹ مسلم قرار دیا نہ آپ نے آپ قانون کی خاطر آئین کی خاطر عوام کی خاطر اسلام کی خاطر شریعت کی خاطر اخلاقیات کی خاطر آپ اس ساری کاروائی کو اوپن کریں نہ صرف وہ سوالوں جو آپ اوپن کریں جو کہ سیدنا حضرت خیزر مسید سالس رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہوئے بلکہ اس سے پہلے جو جو کرسپوننس ہوئی پر رسائل جو کتابیں جو وہاں پر فائلز جو تحریرات جمع کروائی گئیں وہ بھی سامنے اوپن ہونی چاہیے پھر جو ہمارے غیرمدی علماء کی طرف سے اور حباب کی طرف سے وہاں جو چیز سے ایک ایک چیز جو ہے وہ قوم کی امانت ہے اور ہم آج بھی یہی کہیں گے اور ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس کو منوان قطر پر مند کر کے نہیں منوان اس کو عوام کے سامنے لائے جائے دنیا کے سامنے لائے جائے پھر دنیا خود دیکھ لے گی کہ ان کی باتیں ٹھیک تھیں یا ہماری باتیں ٹھیک تھیں دنیا خود فیصلہ کرے گی کہ کون سچ پہ تھا اور کون جو ہے وہ جھوٹ کا سارا لگا اور صفح مادم کہاں بچھی ہے کہاں بچھی ہے اور کہاں بچھے گی بات بچھے گی ڈکٹر مرزا سلطان احمد صاحب آپ سے جو مطین خالد صاحب نے لکھا ہے اپنے مضمون میں وہ ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ جو محضر نامہ جماعت کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اس میں جماعت کے قائد کی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ترجمانی کی تھی اس کتاب کے آخری صحہ پر دعا کے نوان سے لکھا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنی جناب سے معزز ارکانِ اسمبلی کو ایسا نورِ فراست عطا فرمائے کہ وہ حق و صداقت پر اپنی ان فیصلوں تک پہنچ جائیں جو قرآن و سنت کے تقاضوں کے این مطابق ہوں یہ دعا کوٹ کرنے کے بعد وہ اس کا تجزیہ کیا کرتے ہیں اور پھر وہ تمسخر کرنے کا جو ہے جو ان کا انداز ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قادیانیوں کی دعا قبول ہوئی تو وہ قومی اسمبلی کا یہ فیصلہ قبول کیوں نہیں کرتے اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ جھوٹے ہیں خود ہی مطلب یہ نتیجہ نکار رہے ہیں اس دعا سے جو وہاں دی گئی ہے تو اس بارے میں آپ ناظرین کو جو ہے وہ اصل حقیقت سے گاہ کریں کہ دعا کیا تھی اور کس رنگ میں جو ہے وہ دعا پوری ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ یہ تمسخر ہے معلوم ہوتا ہے ایک گھبرات ہے اب ایک اعلان ہوا ہے جس پہ ان پہ کسی وجہ سے گھبرات ظاہری وجہ ظاہر ہے گھبرات تاری ہوئی ہے اور اب وہ اس قسم کی باتوں پہ ہوتر آئے ہیں اگر میں خلاصہ نکال لوں اس بات کا جو حوالہ آپ نے پڑھا اس سے لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے تو نعوذہ باللہ من ذالک یہ خدا تعالیٰ پہ فرض ہے کہ اس کو منوان اسی طرح قبول کرے اگر وہ نہیں قبول ہوتی اس کا مطلب دعا کرنے والا جو اٹھا ہے یہ معلوم نہیں انہوں نے کہاں سے نتیجہ خص کیا ہے قرآن کریم حدیث میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں انسان کا علم محدود ہے وہ نہیں جانتا اس کے لئے کیا بہتر ہے کیا برا اور جس کے لئے دعا کر رہا ہے اس کی باطنی حالت کیا ہے وہ اس دعا کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے وہ اگر چاہے مناسب سمجھے تو اس دعا کو منوان بھی قبول کر سکتا ہے یا بعض دفعہ اس طرح منوان قبول نہیں کرتا لیکن کسی اور رنگ میں اس آدمی پہ اللہ تعالیٰ کا فضل کر رہتا ہے قرآن کریم میں کہیں یہ نظریہ نہیں بیان ہوا جو بیان فرمارے ایک موٹی مثال پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سمسحار کر دوں گا اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تجھ پر سلام میں ضرور اپنے رب سے تیرے لئے مغفرت طلب کروں گا یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے اب اللہ تعالیٰ کا نبی پیارا نبی ابو الانبیاء وہ ایک شخص کے متعلق مغفرت کی دعا کر رہا ہے وہ بھی وعدہ کر کے کر رہا ہے کیا وہ دعا قبول ہو گئی اس کا جواب بھی قرآن مجیدی دیتا ہے سورہ توبہ آیت 114 میں ہے کہ حضرت ابراہیم کا استغفار جو تھا وہ باپ کے لئے محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے کیا تھا پس جب اس پر یہ بات خوب روشن ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا یقیناً ابراہیم بہت نرم دل اور بردبار تھا وہ نہ صرف کہ دعا مغرفت کی قبول نہیں ہوئی بلکہ حضرت ابراہیم نے اس دعا کو ترک کر دیا جب ان پہ وہ حقیقت کھل گئی اسی طرح یہ تو ایک مثال ہے حضرت ابراہیم کی دوسری مثال ہے سورہ حود آیت 77 کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کے فرستادوں نے اطلاع دی کہ قوم لوت پہ عذاب آنے والا ہے تو حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اپنی نرم دلی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کے اسے کیا جواب ملا وہ درخواست قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کہ اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کر لے یقیناً تیرے رب کا فیصلہ سادر ہو چکا ہے اور یقیناً ان پر ایک نا ٹالے جانے والا عذاب آئے گا حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں قبول نہیں کہ حضرت لوت کی قوم پہ عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اور تو اور سب سے زیادہ دنیا میں دعائیں کس کی قبول ہوئیں تاریخ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی ان کے مطلق سورہ توبہ آیت اسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے لئے مغفرت طلب کر یا ان کے لئے مغفرت نہ طلب کر اگر تو ان کے لئے ستر مرتبہ بھی مغفرت مانگے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور اللہ بد کردار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ منافقین کے بارے میں ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ ان کا باطن ان کے عمال اس قابل نہیں کہ وہ اس اہل ہوں کے تیری دعا کے اہل ہو سکیں اور اس کی سمرات سے فائدہ اٹھائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کے لئے دعا کی جاری ہو چاہے درد دل سے کی جاری ہو پورے اخلاص سے کی جاری ہو اگر اس کا باطن اس قابل نہیں تو بساوقات اللہ تعالیٰ منوان اس کو قبول نہیں کرتا اور آگے کیا ہوتا ہے وہ وضاحت جامعہ ترمزی اباب دعوات سے میں ایک حدیث کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ سے کوئی چیز مانگے مگر اللہ یا اس سے وہی چیز دیتا ہے یا اس کے برابر کوئی برائی دور کر دیتا ہے جب تک کہ گناہ یا ناتا کاٹنے کی دعا نہ کی جائے تو بات واضح ہوگی یہ متین خالد صاحب نے یہ دعا کا فلسفہ جہاں سے بھی لیا ہے اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں بات وہی ہے یہ تمسخر نہیں کچھ گھبرات کی علامات ہیں جو کچھ ظاہر ہو رہی ہیں ورنہ مجھے حیرت ہے کہ اتنے رسالوں نے اپنے نام لی ایسا مضمون چھائے کیا کسی کو اتنا بھی نے پتہ لگا کہ یہ قرآن مجید کے خلاف و حدیث کے خلاف وہ بات لکھیں ناکس اب ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے حقائق کے خلاف وہ بھی آپ بیان کریں گے ناظرین کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں مطین خالص صاحب کہ نہ صرف تمام ارکان نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا بلکہ قادیانی خلیفہ مرزا ناظر کی ٹیم میں شامل ایک معروف قادیانی مرزا سلیم اختر چند ہفتوں بعد قادیانیوں سے طائب ہو کر مسلمان ہو گئے یہ ایک نیا اتراز ہمارے سامنے آیا ہے نیا حدی حقیقت ہے ٹیم کا میمبر بھی نہیں رہی ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون وہاں پیش ہوا تھا اور ان کے ایمان کی کیا حالت ہے پاپوش سے لگائی جو خیر نافتاب کی جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی مطین خالص صاحب یا تو گھبرائے واقعی جو مرزا صاحب نے بات کی ہے گھبرائے ہوئے ہیں یا وہ دنیا کو دجل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور یہ میں سمجھتوں گھبرائی بھی نہیں ہے ان کی بیسیکلی بات یہ ہے کہ جس مکتبہ فکر کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں ان کے علماء کا ان کے بزرگوں کا یہ فتوہ ہے کہ آپ تا حد امکان تاریخ سے کام لے ہوئے اگر لاچار ہوں تو کذب سری استعمال کریں جن لوگ کا جن لوگ کے یہ مقلد ہیں جن لوگ کے یہ پیروی کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے یہ کہا ہوا ان کا میں فتوہ پڑھ دیتا ہوں کہ جنہیں یہ فتوہ ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اور رشید گنگوئی صاحب وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے اور وہ یہ فتوہ دیتے ہیں کہ احیاء حق کے واسطے کذب درست ہے مگر تا حد امکان تاریخ سے کام لے ہوئے اگر ناچار ہو تو کذب سری استعمال کریں آپ یہ چونکل اچار ہو چکے ہیں دلائل سے بات یہ ہے کہ یہ اچھے اس سارے مضمون کی بنیاد سمجھ آگئی اس سارے کی بنیاد یہی ہے اور بلکہ ایک اور بھی میں یہاں والا پڑھ دوں صرف اتنا حق نہیں ہے باطل کے لیے اور اسی طرح ان کے شیخ الاسلام ہے مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور ان کی رائی یہ ہے ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ جھوٹ بعض وقت میں فرض اور واجب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو بات مطین صاحب نے فرمائی ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی کی سربراہی میں پانچ افراد کا وفض پیش ہوا تھا اولا سیدنا و امامانہ حضرت خلیفت المسیح ثالث صاحب زیادہ مرزا ناصر احمد صاحب احمد رحمہ اللہ تعالی دوسرے نمبر پر سیدنا و امامانہ حضرت صاحب زیادہ مرزا طاہر احمد صاحب جو بعد میں پھر خلیفت المسیح رابے بنے پھر حضرت شیخ محمد احمد صاحب مذر ایڈوکیٹ آپ ماہر الہسانیات تھے فلالوجی کے ماہر تھے معروف ہیں اور آپ کی بہت سے کتب شائع ہو چکی ہے پھر تیسے نمبر پہ جو تین کے بعد چوتھے نمبر پہ خالد احمدیت حضرت مولانا ابولادہ صاحب جلندری الفرکان کے مدیر رہے چام احمدیہ کے پرنسپل رہے اور پانچوے نمبر پر ان میں میرے والد حضرت مولانا دوسرے مصحب شاہد مورخ احمدیت شامل تھے ان کے علاوہ کوئی شخص جماعت احمدیہ کی نمائندگی میں وہاں پر پیش نہیں ہوا اور میں ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مرزا سلیم اختر نام کا کوئی ایک بھی آدمی وہاں موجود نہیں تھا بلکہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں کوئی معروف احمدی بھی نہیں ہے کوئی عالم دین ایسا وہ نہیں ہے اب ان میں سے کسی کے جماعت احمدیہ کو چھوڑنے یا طائب ہونے کی بات ہے تو یہ اتنا ہی بڑا جوٹ ہے جتنا کہ یہ کہا جائے کہ سورج اس دنیا کو چمکاتا نہیں ہے حضرت خلیفت المسیس سالس رحمہ اللہ تعالی وحشتی مقبرہ ربعہ میں مطفون ہے انیس سو بیاسی میں حضور کی وفات ہوئی دس جن کو آٹھ اور نو جن کی درمیانی شب کو پھر حضرت صاحب زادہ مرزا طاہر احمد صاحب ہے رضی اللہ تعالیٰ نور نور اللہ مرکدہ آپ دوہزا تین میں آپ کی وفات ہوئی آپ اسلام آباد لندن میں مطفون ہے پھر حضرت حضرت مولانا عبو لطا صاحب ہیں آپ انیس سو ستتر میں فات ہوئے آپ بھی یہاں بحشتی مقبرہ ربعہ میں مطفون ہیں حضرت شیخ محمد عمد صاحب مظہر جو ہیں وہ بھی ربعہ میں مطفون ہیں میرے والد حضرت مولانا دوسمت شاید صاحب چھبیس اگز دوہزار نو کو فات ہوئے سب سے آخر میں وہ فات ہوئے اور وہ بھی اس وقت بحشتی مقبرہ ربعہ میں دفعہ ہے تو مطین خالد صاحب کے پاس وہ کون سے مرزا صلیم اختر صاحب ہیں جنہوں نے کہ جماعت عمدیہ کو چھوڑی اور جماعت عمدیہ کی نمائندگی میں پیش ہوئے میں نے جو بات شروع میں کی تھی کہ پاپوش سے لگائی جو کرمنا افتاب کی جو بات کی خدا کی قسم لا جماعت اور میں یہ چلنج دیتا ہوں مطین صاحب کو اس کے علاوہ اگر کوئی حقیقت ہے تو بیان کریں اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور یہی سکیدے کے بھی قائل ہیں ساتھ ہی کہ اتنا جھوٹ بولیں کہ لوگوں کو سچ جو ہے وہ دکھائی دینا ہے گویبلز کا فلسفہ ہے بات یہ کہ اس ساری تحریکی ایک جیسی نہیں ہے گویبلز کا فلسفہ یہ تھا کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ اس پر سچ کا دمان شروع ہو جائے اور یہی ہے اپنے ہر جو مضمون میں اور اعتراض میں یہ بات اٹھانے کوش کرتے ہیں مطین خالد صاحب نے جو ہے وہ اس بات کو اپنے مضمون میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور جو کاروائی خفیہ رکھی گئی تھی اس کا جواز فرام کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کاروائی کو خفیہ کیوں رکھا گیا کہتے ہیں کہ کاروائی خفیہ ہی رکھنے کے فیصلہ کیا گیا اور یہ بات جو ہے انہوں نے منصوب کی ہے فاروق علی خان جو سابدہ فاروق علی خان سپیکر تھے اس وقت کمی اسمبلی کے ان کے انٹرویو کے حالے سے کہ لہذا کاروائی خفیہ ہی رکھنے کے فیصلہ کیا گیا حقیقت یہ ہے اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نموس رسالت کا مسئلہ نازک اور حساس ہے مسلمان جان بھی قربان کر دینا ایک انتہائی معمولی بات سمجھتا ہے لہذا کسی بھی خطرناک جذباتی صورتحال سے بچنے کے لیے اس کاروائی کو خفیہ رکھنا ہی مناسب تھا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ امت کو جو والیانہ عشق ہے اس کو زبان و کلم سے بیان کرنا ناممکن ہے اس خفیہ بحث کا فیصلہ کھلا تھا اور اس فیصلے سے ملت اسلامی آئے تک مطمئن تو یہ جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ خفیہ اس لیے رکھا گیا کہ چونکہ اگر یہ بات اوپن کر دی جاتی تو گویا کے جو احمدی جو ہیں وہ ناموس رسالت کے خلاف نعوذ باللہ جو ہے وہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ نبی مانتے ہیں اس لحار سے وہ ناموس رسالت کے خلاف جبات جاتی ہے اس لیے اس کی حساسیت اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس پوری کاروائی کو جو ہے وہ خفیہ رکھا گیا اس بات کو جج کرنا تو بڑا آسان ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو بلکہ ہمارے مخالفین کو جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ہماری اتنی پریشانی تھی ہماری حفاظت کا اتنا خیال تھا کہ ان کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ یا احمدیوں کے خلاف فسادات برپا ہوں اس وقت کے سارے خبارات اٹھا کے پڑھ لیں جماعت احمدیہ کے خلاف ہیٹ کمپین اوپنلی چلائی جاری تھی اس سے بھی بہت خطرناک مواد اور وہ جالی حوالے جو بنا کے اسیمبلی میں پیش کی گئے خبارات میں اوپنلی شائع ہو رہے تھے احمدیوں کا سوشل بائیکارٹ کرنے اقتصادی بائیکارٹ کرنے ان کو مکمل طور پیسو لیٹ کرنے کی اپیلیں اوپنلی اشتہاروں کی صورت میں شائع ہو رہی تھی یہ اس وقت کیوں نہ خیال آیا کہ اس کو روکا جائے حقیقت اس کو بلکل برعکس ہے یہ سب لوگ فسادات کو بھڑکانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے تھے اس وقت کے خبارات کے کوئی بھی کاپی اٹھا کے پڑھ لیں حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہ تو بات اقل اس کو قبول نہیں کرتی میں ایک بات یہاں پہ اور ایٹ کرنا چاہتا ہوں نہ صرف ان دنوں میں بلکہ چونکہ یہ پوری پلننگ چل رہی تھی دو تین سال سے جماعت کے مخالف علماء مختلف قسم کے رسائل میں اپنی تقریروں میں پانفر شائع کر رہے تھے اور یہ ساری اشتہال جو تحریریں ہیں وہ بار بار پیش کر رہے تھے تاکہ ایک سٹیج تیار کرنے چاہے اشتہال تو پہلے دلاریا گیا دلاریا گیا اچھا اب یہ اس کاروائی میں ناموس ارسادت کے حوالے سے میں بات کروں گا اب یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے سعیدہ فرمک علی خان یا تو وہ کاروائی میں موجود ہی نہیں تھے یا ذہنی طور پر غیر حاضر تھے کہ ایسے مواد پیش کیا گیا ایسے یہی نتیجہ نکل سکتا ہے جماعت امن کی طرف سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قصف شان جس سے نعوذ باللہ اور وہ جو ہے اس پہ مسلمانوں کو اشتہال آ جاتا بڑا آسان ہے اس کو جج کرنا محضر نامہ تو شائع ہو چکا ہے ان کی طرف سے کبھی چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ محضر نامہ جو جماعت امن نے شائع کیا یہ وہ نہیں ہے جو کہ وہاں پہ پیش ہوا اس میں صفحہ نمبر پچتر سے شروع ہو جائیں اور آگے صفحہ نمبر پچاسی اور اس سے آگے چلتے جائیں میں اب تاؤں یہ جو انہوں نے یہ تاریخی قومی دستاریز ان سے چھوٹر کی شائع کی ہے اس کے شروع میں جو پری فیس ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ چونکہ اب قادیانیوں نے اپنا محضر نامہ جو ہے وہ شائع کر دی ہے اور اس لیے اب ہم بھی اس کو شائع کر رہے ہیں شائع کر رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں وہ کیا حوالے تھے جو ریٹن پیش کیے گئے اور وہ حضرت خریفت انسالیس رحم اللہ نے وہاں پہلے دو دن میں پڑھ کے بھی سنا ہے وہ میں ان میں سے چند حوالے پیش کرتا ہوں مجھے نہیں پتا مطین خالص صاحب اس کو سن کے کیوں اشتیال میں آ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ دوسروں کو بھی اشتیال میں آنا چاہیے یہ حضرت مسلمہ علیہ السلام کا آئینہ کمالت اسلام کا مشہور حوالہ ہے وہ آلہ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا نجوم میں نہیں تھا کمر میں نہیں تھا افتاب میں بھی نہیں تھا وہ زمین کے سمندروں دریاؤں میں بھی نہیں تھا وہ لال اور یقوت اور زمرت اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا غرز وہ کسی چیز ارضی و سماوی میں نہیں تھا صرف زمین کی بات نہیں وہ کسی چیز ارضی و سماوی میں نہیں تھا صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل جس کا اتم اور اقمل اور آلہ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الہیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حوالہ میں نے پڑھا ہے اور تو اور صرف یہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے بعد میں آنے والوں پہ تو فرض ہے پہلے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کیا اقرار کیا تھا یہ سرما چشم آریہ کا میں حوالہ پڑھتا ہوں جو وہاں پہ پڑھا گیا اور ریٹن بھی پیش کیا گیا یہ حضرت مصرمہ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں اس کی کاپی یہ میں یاد پھر یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ محضر نامے کی کاپی ہر ایک رکنے اسمبلی کو علیہ دا دی گئی تھی صرف پڑھا ہی نہیں گیا بلکہ ایک کاپی ہر ایک کے پاس موجود تھی سورہ آل عمران جز تیسری میں مفصل یہ بیان ہے کہ تمام نبیوں سے اہد و اقرار لیا گیا کہ تم پر واجب و لازم ہے کہ عظمت و جلالیت شان ختم و رسول پر جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امان اللہ اور ان کی اس عظمت اور جلالت کی اشارت کرنے میں بدل و جان مدد کرو اسی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت مسیح کلمت اللہ جس قدر نبی اور رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب عظمت و جلالیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے آئے ہیں ایک یہ حوالہ اب ایک تیسرا اور آخری حوالے تو بہت ہے میں پڑھتا ہوں کہ وہ جو پیش کیا گیا ہے کہ دنیا میں مختصر سا ایک جملہ ہے لیکن وہ کس شان کا جملہ ہے توفہ گولوریہ کا دنیا میں معصوم کامل صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا ہے یہ حوالے وہاں پڑھے گئے تھے ریٹن دیئے گئے تھے جیسے انہوں نے فرمایا ہر اسیمبلی کے ممبر کو دیئے گئے تھے اس کو سنکے مسلمان اشتیاد میں آئیں گے کیا ہو گئے یہ آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسی بیان کی جاری ہے اپنے سارے لٹریچر میں دیکھنے چودہ سو سال میں کہیں دیکھئے نہیں ملے ہوگی کہ اس کی ایک مثال پیش کر کے دکھائیں اور اپنے حضرت مسلم علیہ السلام اپنے شعر میں جو فارسی کا شعر ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے حضرت مسلم علیہ السلام کا جو عشق رسول ہے کہ بعد از خدا با عشق محمد محمد گر کفر ایم بود کہ خدا کی قسم میں خدا کے بعد سب سے زیادہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مخمور ہوں اگر میرا یہ عشق جو ہے یہ کفر ہے تو میں سب سے بڑا کافر ہوں آخر مطین خالص صاحب محضر نامے میں سے بنیادی موقف تمہارا وہ ہی تھا کوئی ایک حوالہ تو پیش کریں جو ان کے نزیر اشتیال دلانے والا ہے جو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے والا ہے کوئی ایک حوالہ دکھا دیں اگر کچھ بھی ان کے بات میں وزن ہے تو دکھا دیں چلو یہ نہیں تو چودہ سو سال کا لٹریچر ان کے پاس ہے حضر مسیح محمد علیہ السلام نے جس طرح آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمانی کسی مصنف کسی مفسر کسی عالم نے اس طرح کی تعریف کی ہو تو اسی کی مثال پیش کریں فشیر یاد آگے مجھے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھیرے گی بھولا بھی یعنی بالکل ارد معاملہ ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نوز برمزار گستاخی ہے انہا لیلہ ہے و انہا الہ ہے راج ان کے علاوہ جبکہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا لٹریچر جو اردو میں ہے فارسی میں ہے عربی میں ہے منظوم ہے یا نصر میں منصور ہے سب بیشتر حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے جو ہے وہ بھر پڑا ہے ڈکٹر سلطان بشر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ایک بات جو ہے وہ مطین خالق صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ قاضیانی یہ بھی اتراز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ جو قومی اسمبلی انیسو چوہتر نے کیا تھا غیر مسلم مقرار دینے کا اس لیے بھی نہیں مانتے کہ عراقین اسمبلی کی اکثریت زانی اور شرابی تھی انہیں کوئی حق خاصل نہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں دیکھیں میں اس میں ایک اصولی بات پہلے ارز کر دوں کہ اسلام میں جو گواہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط مقرر ہے اور اگر کوئی آدمی ان شرائط کے اوپر پورا نہ اترے تو اس کی گواہی نہیں ری جاتی یہ فقہ کا ایک مسلمہ اصول ہے یہاں تو یہ حضرات جو ہیں یہ قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے وہ تو جج بنے ہوئے تھے جج کے جہلیت کا میار ہے وہ گواہ سے تو بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا جو انہوں نے فرمائی ہے لیکن دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے فرمایا کہ شرابی اور زانی ہیں یہ تو ہم نہیں کہتے ہیں ہم تو وہ کچھ کہتے ہیں جو یہ لوگ خود کہتے ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جس قومی اسمبلی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں جماعت احمدیہ نے کبھی یہ نہیں کہا اور یہ میرے پاس اس وقت خطوات تاہر کی کتاب موجود ہے جب حضور کرتاس عبیض میں جو لگائے گئے جماعت احمدیہ کے اوپر اعتراضات تھے اس کا جواب دے رہے تھے تو اس پر میں بھی ایسے حوالہ جات کا لائے دانا لازم تھا اس موقع پر حضرت خلیفت المسیر آبے سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد براللہ مرکدو نے یہ واضح کیا تھا کہ جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جو نام بنام بیان کی گئی ہیں میں ان کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا اور ان کے متعلق اگر میں نام بنام ان باتوں کو شہرت دوں تو گویا میں خود بھی ساتھ کرنے والا بن جاؤں گا مجھے اصولی طور پر اس طریق سے اختلاف ہے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں کی کسی بھی پہلو سے کردار کشی کرے یہ ہمارا موقع ہے رہ گئی بات جو انہوں نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہم نے نہیں کہتے وہ ان کے امیر المومنین اور ان کے پیشوا اور مقتدع جناب حضرت مولانا زیاء الحق صاحب نے جو کرتا سے ابیعز جاری کیا تھا سرکاری دستاویز سرکاری دستاویز بنا کے پیش کی گئی تھی اور وہ کافی وولمز ہیں اس کے چار وولمز ہیں چار وولمز ہیں اور ان چار وولمز میں وہ ساری حرکات بیان کی گئی ہیں نئے نمونہ تن دو یا تین حوالے صرف اس لئے پیش کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں نا کہ میں انہی کی مطلب یہ کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی تو یہ باتیں ہم نے ان کی کوٹ کی ہیں ہم اس بات پر جیسے کہ میں نے موقع بات کی ہے حضرت صاحب کی ہم اس بات کے نہیں کہتے ہیں اب اس کرتا سے ابیعز میں کیا لکھا ہوا ہے پیپلز پارڈی کی جوکہ اکثریت تھی اس میں اس اسمبلی میں اس کے عراقین کے بارے میں جناب بھٹو صاحب کے بارے میں ممتاز بھٹو صاحب کے بارے میں خار صاحب صادق قریشی صاحب نسول اللہ خرٹک ہیں عبدالوحید کٹپر صاحب ہیں ان تمام لوگوں کے بارے میں بعض کے نام لے کے اور بعض کے بغیر نام لیے ہوئے وہاں پر کیے گئے یہ میں تین حوالے پڑھ دیتا ہوں دو یا تین حوالے ہیں اب حکومت کے نزدیک پیپلز پارڈی کے جو عراقین تھے ان کی مذہبی حصیت کیا تھی کرتاس عبیز بھٹو کا دور حکومت جل سوم صفیق سبیاسی لکھتا ہے میں لکھا ہوا ہے ایک صاحب کے بارے میں کہ شراب اور شباب کے رسیہ اور ان اطلاعات کے مطابق اگر گندہ لفظ جو حضور نے بھی نہیں پڑھا میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا اس کی لانت میں مبتلا ہے وفت کے ساتھ واپس آتے ہوئے ائر ہوسٹس سے وسکی کی دو بوتلیں طلب کی اور جب ائر ہوسٹس نے بوتلیں فرام کر دیں تو اس نے ائر ہوسٹس پر دس درازی کی کوشش کی لیکن انہیں جھڑک دیا گیا پھر آگے چلیں جناب ایک اور صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مبینا طور پر ستر کے انتخابات کے بعد دولت حاصل کی اور ان کا خاص مطمت ایک خطرناک سمگلر ہے ایک اور صاحب کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی نوجوانی کے دور سے ہی آزاد جنسی تعلقات ان کے کردار کے آئینہ دار ہیں وہ جنسی کجروی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں بڑی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ شادیاں کرتے اور بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور انہیں بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر اپوزیشن یہ اقصیت کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے بارے میں ایک میمور کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مالی لحاظ سے کمزور اور لالچی شیخی خوردہ سستی شورت کی طرف راغت اور پھر آگے ڈیش لکھے رہے ہیں کہ فلا شخص ہے فلا معین شخصیت کے ساتھ نگائز تعلقات قائم کر رکھیں پھر لکھا ہے صفحہ سو چراسی میں لکھا ہوا ہے ایک اور اپوزیشن کے میمبر کے بارے میں کہ شیخی اور لافزنی کا رسیہ خود کو پاکستان میں وزیرزم کے ٹکر کا انتہائی بے اصول اور بے ضمیر شخص ہے اب آگے وہ لفظ آگیا آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہماری عوامی زندگی میں لائق فائق لوگوں کی قلت کی ویسے وہ قومی سطح پر اپنی اہلیت سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ اس کی باغیانہ اور حیجانی طبیعت کے لیے کسی کی طرف سے تحکم اور اختیار آفرینی تازیہ نہ ثابت ہوتی ہے اور خطرہ کا نشان بن جاتی ہے آگے کے لکھا ہوگا ہے میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہے ہیں یہ حکومت پاکستان کا اوفیشل وائٹ پیپر جو کہ جناب زیاء الحق صاحب کی حکومت نے جاری کیا تو کہتے ہیں کہ بدکاری اور ناجائز تعلقات کے الزمات میں ملوکر سے تو جناب شراب اور شباب کے رسیہ ہونے کا میں تو نہیں کہتا یہ تو ہم نے آپ ہی کی دستاویز سے بات کی ہے اور اگر آپ کو اس پر تکلیف ہے تو ہم مازد تھا ہیں لیکن چونکہ آپ نے ایسی بات کی ہے پہلے تو ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ چیر آپ کو دکھایا ہے جو کہ خود آپ کی کتابوں میں لکھا وہ موجود ہے جس کو آج تک یہ انیس سو پچاسی میں یہ چھپا تھا انیس سو پچاسی نہیں بلکہ انیس سو اٹھتر ستتر اٹھتر کی بات ہے اس کے بعد نہیں آیا ہے اس وقت سے آج تک کسی نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ جو دیئے گئے حقائق ہیں وہ غلط ہیں اس لیے میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ انہی کے محفل سوارتا ہوں چراغ میرا حرات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی بلکہ یہ سلسلہ پہلے شروع ہو گیا تھا جب الیکشن کمپین ہوئی ہے تو اس وقت وہی پارٹیز وہی میمبرز جو متفقہ فیصلے میں شامل تھے انہوں نے ایک دوسرے پہ اس قسم کے الزامات لگائی تھی اور کاؤنٹر الیگیشنز بھی لگی تھی بھٹو صاحب نے اپنی کتاب ایف آئی ایم ایسیسی نیٹڈ کے صفحہ نمبر ایک سو بہتر میں یہ لکھا ہے اپنے ایک مذہبی سیاسی جماعت نام نے ہاتھ مذہبی سیاسی جماعت کے سبراہ کے مطلب لکھا ہے انہوں نے غیر ممالک سے رشوتیں نہیں پاکستان کے دشمن ممالک سے رشوتیں لے کے یہ تحریک چلائی ہے تو یہ جو فیصلہ کرنے والا تھے یہ ایک دوسرے کو یہ الزامات لگا رہے تھے اس کا جماعت ایمدیہ سے کچھ لینا دینا نہیں جماعت ایمدیہ کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اصولوں پر موقف قائم ہوتا ہے اور وہ محضر نامے پر درچ ہے یہ آپس کا گند ہے اس کا جماعت ایمدیہ سے کر رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہی لوگ جو اس وقت اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تحریک چلائی نہیں شروع کیا تو پھر وہ سارے گند انہیں اراکین کے خلاف جو ہے وہ ان پر اچھا لے گئے ہیں اور تحریری طور پر سرکاری دستاویز میں جو کرداز سے اب جز زیادہ لاکھ نے شاہیا کیا اس میں شامل ہو گئے ہیں اور میں نے ارز کیا کہ اس میں ہمارا جماعت کا تو موقع ہے کہ کسی کرداز پرشی کو جائز نہیں سمجھ کیونکہ یہ شخصیتوں کا معاملہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے بھی انتہا کر دی پھر ہمیں بھی وہ چیرہ دکھانے کے لیے آئے نالی کرنا پڑے ہیں اگر یہ جماعت کا موقع ہوتا ہے تو جماعت شاہی کرتی یہ تو زیادہ صاحب نے شاہی کی ہے سرکاری دستاویز ہے کوئی کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے شاہی نہیں ہوگا ڈکٹر مرزا سلطان صاحب ایک بڑا دلچسپ اعتراض بھی ہے اور اس کو بڑے فخری انداز میں بیان بھی کرتے ہیں کہ ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے تیرہ دن کی طویل بحث و تمہیز کے بعد آئین میں ترمیم کرتے ہوئے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا لیکن قادیانیوں نے حکومت کے اس فیصلہ کو آج تک تسلیم نہیں کیا بلکہ وہ بلکہ اُلٹا وہ مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں اور انہیں سرکاری مسلمان انہیں قطانہ دیتے ہیں تو یہ بات ان کی طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ متفقہ طور پر اسمبلی نے ان کو غیر مسلم قرار دیا لیکن یہ اس تفاقہ رائے کو تسلیم کی بات یہ ہے پہلی بات تو میں مذاہب کی تاریخ کے حوالے سے کروں گا جب اللہ تعالیٰ اکتر سے امبیاء مامورین آتے ہیں تو ان کے خلاف ہمیشہ متفقہ فیصلے ہی کیے جاتے ہیں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی بات اگر کرتے ہیں تو اس وقت یہ پارلیمنٹ تو نہیں تھی عدالتیں تو نہیں تھی وہ جو مجلس ہوتی تھی عمر روسا کی وہی قانون سازی کرتی تھی وہی فیصلے سناتی تھی دار و ندوہ میں متفقہ طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ یہ قتل کا فیصلہ ہو گیا اور یہ متفقہ فیصلہ تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی عرد انگیر بات ہے سیرت ابنہ حشام میں تو لکھا ہے کہ فیصلے میں ابلیس شامل تھا یہ ابلیس کی مجلس سے مشاورت تھی حالانکہ متفقہ فیصلہ تھا مکہ کی سٹیٹ کی جو بھی صورت تھی اس کے امائد دین نے متفقہ فیصلہ کیا تھا پھر اس سے آگے چلے جائیں عرب کی تاریخ میں اس وقت کا عرب کی تاریخ میں جنگ احضاب کا موقع دیکھیں کیا کبھی اتنے قبائل کسی کے خلاف جمع ہوئے تھے جتے مسلمان جمہور اندر ہاں جمہور وہ مشرقین بھی ہو گئے یہود بھی ہو گئے منافقین بھی مل گئے یہ اتنے بڑا متفقہ اجتماع ہوا پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دور میں آئیں میں انجیل کو ہی پیش کرتا ہوں آپ اٹھا وہاں تو گورنمنٹ تھی بگیدہ بگیدہ گورنمنٹ تھی حضرت عیسیٰ کے دور میں جب پیدا تو اس نے یہ پوچھا کہ کیا میں اس کو چھوڑ دوں حضرت عیسیٰ کے متعلق تو متفقہ طور پر جو یہودی موجود ہے خود انجیل کی گواہ یہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ضرور صلیب دو چور کو چھوڑ دو صلیب کس لیے دو تاکہ یہ لانتی قرار دیا جا سکے بات یہ ہے کہ اس وقت انجیل کے مطابق بھی ایک آواز حضرت عیسیٰ کے حواریوں نہیں اٹھی تھی حضرت عیسیٰ کو سزا نہ دو متفقہ فیصلہ تھا تو آپ ان فیصلوں کو کیا تسلیم کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی انبیاء اور معمولین مبوس ہوتے ہیں ان کے خلاف اس کے متفقہ فیصلہ کی جاتے ہیں ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ مواصلت خود ہی ثابت کر دی یہاں میں یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب نے حوالہ دیا دارو ندوہ کے فیصلے کا متفقہ فیصلے کا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا چاہے اور یہ عجیب اتفاق ہے اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ فیصلہ بھی ساتھ ستمبر کو ہی کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی ساتھ ستمبر کو گیا گیا تو یہ ایک تاریخی حقیقت جو میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ناظرین کے سامنے دارو ندوہ فیصلے مطلب یہ خود صیرت ابن حشان میں لکھا ہے کہ اس میں ابلیس عملاً شامل ہوا تھا متفقہ فیصلہ تھا پر ابلیس کا تھا ابلیس کی مذہ سے شورہ نہیں فیصلہ گیا بیسے ہم مذہبی تاریخ کو ایک طرف رکھتے ہیں چلیں آئین سازی جدید دور کی بات ہے اب تھوڑے مذہبی بات ہو گئی اب پچھلے دو صدیوں سے یا لگ بگ ڈھائی سو سال سے یہ جو جدید کانسٹیٹوشن سے ان کی بنیاد رکھی گئی یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ قانونی طور پر بھی سیکلر لاوز میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی متفقہ فیصلہ ہر فیصلے کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتا آئینوں کو تو چھوڑیں میں ان کی جو فکری بنیادیں میں ان کی بات کرتا ہوں جس پر آئین تعمیر کیے گئے دنیا میں میں مذہب کی بات نہیں کر رہا سیکلر لاوز کی بات کر رہا ہوں حوالہ دیتا ہوں مشہور ہے میں تعارف نہیں کراؤں گا بینجمن کانسٹنٹ ایٹین سکسٹین ان کا یہ لیکچر ہے مشہور مفقر تھے اور ان کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے آئین سازی کے حوالوں میں انہوں نے ایک مشہور ان کا لیکچر تھا جس کا نوانتا ہے جس کا نوانتا ہے ان کی تکریر اور مقالہ انڈویجوال لیبرٹی آئی ریپیٹ ایس ترو موڈرن لیبرٹی یعنی شخصی ازادی اصل لیبرٹی ہے پولٹیکل لیبرٹی ایس اٹس گارنٹی یہ سیاسی جو ڈھانچہ ہے یہ اس کو تحفظ دینے کے لیے بنا ہے کونسیکوٹلی پولٹیکل لیبرٹی ایس انڈیسمنسیبل بٹو آسکتی پیوپلز آور دے تو سیکریفائیڈ یعنی یہ جو پولٹیکل ڈھانچہ ہے یہ تو بنا ہی اس لیے کہ انڈویجوال فرد کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اس کے خلاف کوئی سا فیصلہ نہ مر اس لیے نہیں بنا کہ اس کے نام پہ یہ تو سپارٹنز کا قبل مسیح کا تصور ہے جو متین خالص اب کے دماغ میں سمایے ہوئے اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ موڈرن آئین نہ موڈرن ڈیموکریٹک روایات سے کوئی تعلق ہے آگے لکھتے ہیں ایک اور حوالہ جو اسی حوالے پہ بنیاد رکھے ہیں وہ ہے سٹیفن بریئر معروف نام ہے اور یہ کتاب بڑی مشہور ہے سب لائے جانتے ہیں ایکٹیو لیبرٹی اس کے صفحہ نمبر چار کا حوالہ میں پڑھتا ہوں جس میں انہی کبھی بنا بات ہے کہ یہ موڈرن آئین سازی کے مطلق بات ہو رہی ہے ایڈ دا سیم ٹائم ایشنٹ لیبرٹی واس انکمپلیٹ یعنی جو قدیم زمانے میں ہوتا تھا نا کہ ایک فرد قربان ہو گیا سوسائیٹی پہ سپارٹنز کا دل چاہہ جس کو دل چاہہ قتل کر دیا ملک مفاتی خاطر یہ دکیہ نوسی باتیں ہیں یہ جدید آئین کی بنیاد نہیں ہے جدید آئین کے سازی کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ نے ہر فرد کو اس کے جو اکثریت کی تشدد سے اکثریت کے ظلم سے بچانا ہے یہ نہیں ہے کہ شخصی ازادی کا تصور ہے یہ ہے آئین سازی کی بنیاد کہ آئین میں ہر گروہ چاہے وہ اقلیت میں ہو کامتداد میں ہو یا زیادہ تداد میں ہو ہر فرد کے حقوق کا تحفظ دیا جاتا ہے تاکہ ایک تائرنٹ ایک ظالمانہ مجورٹی کسی مرحلے پہ اس کے حقوق کو تلف نہ کر سکے پتہ نہیں مطین خالد صاحب نے یہ قانون یہ اسلام کہاں سے پڑھا ہے یہ حقائق ہیں جو جدید آئین سازی کی بنیاد پڑھتے ہیں میں محمد صاحب یہ تو انہوں نے ایک پاک کی یہ ایسے ظالم لوگ ہیں میں ظالم گلاہ حضرت جانبوج کے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف اس لیے کہ پاکستان میں احمدیوں کے حقوق کو دبایا جائے اور اپنی اکثریت جو ہے اس کے بلبوتے کے اوپر احمدی جو فیلال اقلیت میں ہیں ان کے اوپر جو چاہیں وہ قوانین کریں اور اس کا نام کر دیں جی کہ یہ ہم اکثریت میں ہیں اور ہم متفق کا فیصلہ کر رہے ہیں ایسے ظالم ہیں کہ انہوں نے اس بات کو اچیف کرنے کے لیے دوسری دنیا میں جو مسلمان ہے جو جا وہ وہاں اقلیت میں ہیں ان کے حقوق کو پارا پارا کیا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ہے ریپورٹ تحقیقاتی عدالت فرزاداد پنجاب انیس سو تری پر ٹھیک ہے اس کا صفحہ ہے دوسو پنتارس اور اس کا ہیڈنگ دیا ہے غیر مسلم مملکتوں کے مسلمانوں کا رد عمل اس میں عدالت نے جو جسٹس منیر اور جسٹس کیانی پر مشتمل تھی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے سامنے یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہم اکثریت میں ہیں اس لیے ہم جو چاہیں فیصلہ کریں اگر انہوں نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ اگر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دستور کی بنیاد مذہب پر رکھے تو یہی حق ان ملکوں کو بھی دینا ہوگا جن میں مسلمان بڑی کافی بڑی اقلیتوں پر مشتمل ہیں یا جو کسی ایسے ملک میں غالب اکثریت رکھتے ہیں جن میں حاکمیت کسی غیر مسلم قوم کو حاصل ہے اب اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ انہی کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ہم نے مختلف علماء سے یہ سوال کیا کہ اگر پاکستان میں غیر مسلموں کے ساتھ شہریت کے معاملات میں مسلموں سے مختلف صلوق کیا جائے تو کیا علماء کو اس عمر پر کوئی اعتراض ہوگا کہ دوسرے مسلمانوں دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتا اور رواہ رکھا جائے اب اس سوال کا جواب کیا دیا گیا جو مجلس سے عمل بنی تھی انیس سو تری پن میں اس کے صدر تھے مولانا ابو الحسنات سید محمد عمد قادری صاحب شرم آتی ہے آج بھی یہ بات پڑھ کے کہ یہ کیا جواب دیئے تھے یہ دو جواب میں پیش کروں گا آپ کے سامنے ایک سید محمد عمد قادری صاحب کا اور ایک مولانا سید ابو العلہ صاحب موضوع دی جو جماعت اسلامی کے بانی ہے اور سوال کا جواب کیا دینا ہے کہ پھر مجھے نہیں سمجھاتی کہ ان جوابات کے بعد آج پاکستان میں رہنے والے ہندوستان کی مظلوم مسلمان اقلیت کے بارے میں آواز کیسے بلند کر سکتے ہیں سوال یادالت نے سوال کیا ان سے یہ ابو الحسنات سے محمد عمد قادری صاحب سے کیا آپ ہندووں کا جو ہندوستان میں اکثریت رکھتے ہیں یہ حق تسلیم کریں گے کہ وہ اپنے ہاں ہندو دھرم کے مطابق کے مطاحت مملکت قائم کرنے کا جواب کیا ہے جی ہاں پھر سوال ان سے کیا جاتا ہے کہ اگر اس نظام حکومت میں منو شاستر کے مطاحت مسلمانوں سے ملیچوں یا شودروں کا سسلوک کیا جائے تو کیا آپ کو اعتراض ہوگا جواب ہے جی نہیں اب مولانا مودودی صاحب کا جواب بھی اس سے مختلف نہیں ہے اب سوال وہاں ہوتا ہے ایک عدالت سوال ان سے یہ کر رہی ہے کہ اگر ہم پاکستان میں اس شکل کی اسلامی حکومت قائم کر لیں تو کیا آپ ہندو کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے دستور کی بنیاد اپنے مذہب پر رکھیں یعنی متفقہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے اور ہم منو شاستر کے اوپر اپنی حکومت کا کر رہے ہیں تو جواب سنیے درہا جواب حضرت مولانا ابوالالہ صاحب محدودیہ دیتے ہیں یقینا مجھے اس پر کوئی اطراز نہ ہوگا کہ حکومت کے اس نظام میں مسلمانوں سے ملیچوں اور شدروں کا سلوک کیا جائے ان پر منو کے قوانین کا اطلاع کیا جائے اور انہیں حکومت میں حصہ اور شہریت کے حقوق قطن نہ دیے جائیں ناظرین اکرام آپ نے ہماری آج کی یہ گفتگو سنی ہے اور یہ گفتگو ابھی تشنا ہے کئی ابھی سوال باقی ہیں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اسی سلسلے کو دوبارہ وہ شروع کریں گے میں اپنے شرقائے گفتگو مکرم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب اور ڈاکٹر سلطان احمد بشر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور جو حقائق تھے 1974 کی کاروائی کے حوالہ سے ان کو جماعت ایم ٹی اے کے ناظرین کی اگاہی کے لئے پیش کیا دراصل حکومتوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رایہ کے حقوق کی تحفظ کرتی ہیں نہ کہ ان کے خلاف قانون سازی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے قانون سازداروں کو کہ وہ اپنی رایہ کی بہبود کے لئے اور ان کی بہتری کے لئے کام کر سکے نہ کہ ان کے خلاف جو ہیں ایسے کوارین بنائیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجاز چاہوں گا انشاءاللہ اگرے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی